اجالا وہ اس کی جانے پورے حواسوں کے ساتھ متوجہ ہوا کیا ہوا ہے کچھ نہیں وہ نظریں چراغی کتنا مشکل تھا اس سے جھوٹ بولنا جنہیں دلوں میں بسا کر خاموش پرستش کی جائے انہیں معمولی سا دھوکہ دینا بھی کتنا عذیت بخشتا ہے اسے اندازہ ہوا اجالا اس کی لہجے میں دکھ تر آیا مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو مجھ سے کون سا جھوٹ اس نے حیرانی کی ایکٹنگ کی کیا کہہ رہے ہو میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تم پریشان ہو بہت پریشان وہ اس کی آنکھوں میں ایک ٹک دیکھتا ہوا بولا کوئی بات ہے جو تمہارے آساب پر اس بری طرح سے سوار ہے کہ خود تمہیں اپنے حرکات کا اندازہ نہیں ہو رہا اس بری طرح الجا ہوا میں نے تمہیں کبھی بھی نہیں دیکھا اور وہ بات تم مجھ سے بھی چھپا رہی ہو حیرت ہو رہی ہے مجھے معلوم نہیں آذر تم کیا سمجھ رہے ہو وہ ازدراری طور پر انگلیاں چٹھانے لگی میرے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو کیا میں چھپاتی تم سے اور پھر بھلا کیا بات ہو سکتی ہے تم خود سوچو معلوم نہیں وہ آہستکی سے بولا اور خاموش ہو گیا صاف ظاہر تھا کہ اسے زوبشنگ کی بات کا اعتبار نہیں تھا وہ محض اس کے نروس ہونے پر چھپ ہو گیا تھا وہ تھوڑی دیر کٹنوں پر سر رکھے بیٹھی رہی پھر اٹھ کر باہر چلے گئی کئی دن بڑی خاموشی سے چپ چاپ گزر گئے زندگی معمول پر آ گئی محجبین اور اما بظاہر بڑی مطمئن ہو گئی تھی جیسے جو کچھ پیش آیا تھا وہ محض ایک معمولی سا ناغوار واقعہ تھا اور وہ واقعہ چند ہی دنوں میں ذہنوں سے اتار پھینکنے میں وہ دونوں کامیاب ہو گئی تھی اس کی حالت البتہ بڑی مختلف تھی وہ چپ تھی خاموش تھی بظاہر مطمئن بھی تھی اور خود میں مگن لگتی تھی لیکن اندر سے وہ کتنی الجھی ہوئی تھی کتنی پریشان تھی کتنی ناسودہ تھی یہ وہی جاندی تھی سید عالم شاہ کے گھر سے نکل کر اسے یوں لگا تھا جیسے زندگی کا وہ چھوٹا سا مگر اہم اور کافی ناک خوشکوار باپ وہ ہمیشہ کے لئے بند کر آئی ہے اس نے خود کو تسلیہ بھی دی تھی اور مطمئن بھی ہوئی تھی مگر محض ایک قلیل عرصے کے لئے اچانک ہی اس کا دل ایک نئے سرے سے بیچین ہوا تھا ایک دبا دبا لا شعوری خوف یکتم شعوری سطح پر اُبھر کر چاروں طرف پھیل گیا تھا اس کے اندر توفان برپا ہو گئے تھے چھناکے سے ہوتے رہتے تھے جیسے کچھ ٹوٹا ہو لیکن ہاتھوں سے فسل گیا ہو زمین سے ٹکرانے والا ہو اور شعور پہلے سے اس کے گرنے کی ٹوٹ کر بکھرنے کی صدا سن لے اسے لگتا تھا کہ کچھ ہوا تو نہیں ہے لیکن ہونے والا ہو اس کی زندگی کی آسودگی اور خوشیاں بکھرنے والی ہوں فضاء میں تحلیل ہونے والی ہوں وہ سہمی ہوئی تھی ڈری ہوئی تھی لیکن خود پر قابو رکھتی تھی اتنی پریشانیاں دوسروں میں تقسیم کرنے کا ہنر یہ ہنر سے وہ واقعی قطن واقف نہ تھی نہ ہی ہونا چاہتی تھی سو میجبین کی طرح وہ آسودہ بھی نظر آتی تھی اور امہ کی طرح مطمئن اور بے نیاز بھی امہ نے اسے یمورسٹری جانے سے قدر منا کر دیا تھا افسوس تو اسے بے حد ہوا تھا لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ اس کی حق میں کتنا بہتر تھا اپنی عزت اسے ہر شہ سے بڑھ کر عزیز تھی اس دن وہ صبح ہی کپڑے اگٹھے کر کے دھونے میں بیٹھ گئی دو تین دن کے بعد آسمان پر سے بادل غائب ہوئے تھے اور سورج چمک رہا تھا سو اس نے انگریزی محاورے کے مطابق سورج کے چمکنے کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کپڑے دھونا مناسب جانا جس وقت دروازے کی بیل بجی مہجبین بہورچی خانے میں روٹی پکا رہی تھی اور امہ زہر کی نماز کی نیت باندھے ہوئے تھی زوفشاہ نے ہاتھ بالٹی میں کھنگالے اور دروازے کی جانے بڑھ گئی ارے آسم بھائی آپ اسے دروازے پر کھڑے آسم کو دیکھ کر جا بجا طور پر حیرت ہوئی وہ ان کے گھر بہت کم آتے تھے اور پھر یوں بے وقت واپس چلا جاؤں وہ مسکرائے لیکن بڑی عجیب طرح سے ارے نہیں نہیں اندر آئے نا انہیں ساتھ لیے وہ اندر آگئی آپ بیٹھے میں آتی ہوں امہ نماز پڑھ رہی ہے بس پڑھ چکی ہوں گے وہ یہ گوھر کیے بغیر کہ وہ کتنے پریشان اور الجھے ہوئے لگ رہے تھے فٹا فٹ کچن میں چلی آئی آپا ذرا بتاؤ تو کون آیا ہے کون آذر ہوگا اس نے روٹی سنگتے ہوئے لاپروائی سے کہا امہم اس نے شرارت سے نفی میں سر ہلایا غلط بلکہ صحیح سے قریب قریب میں عجبین یکا یک سمجھ گئی وہ آئے ہیں وہ شرمیلے پن سے بولی کیوں وہ ہی آئے ہیں اور آنے کا مقصد فلحال واضح نہیں وہ ہسی آپ فٹا فٹ کھانا تیار کریں اور ہاں پہلے شربت بنا لیں میں تب تک ان کے پاس بیٹھتی ہوں اکیلے بیٹھے ہیں وہ واپس کمرے میں چلی آئی جی جناب اس کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ بولی اب سنائیں کیسے مزاج ہیں ٹھیک ہی ہیں انہوں نے ہتھیلیاں رگنی زوفی آذر آیا تھا کیا کل پرسو نہیں وہ سوچتے ہوئے بولی آج تو بدھ ہے نا وہ ہفتے کے دن آیا تھا خیریت کوئی خاص بات ہے کیا ہفتے کے دن آیا تھا انہوں نے اس کے سوال کا کوئی نظر انداز کیا کچھ کہہ رہا تھا کیا کہیں جانے کے بارے میں کہیں جانے کے بارے میں وہ الہج کر رہ گئی کہیں چلا گیا ہے کیا کہاں گیا ہے بتا کر نہیں گیا کیا پہ در پہ اس نے کئی سوالات کر ڈالے کون گیا ہے کہاں گیا ہے اندر آتی اممہ اس کے اندازے سمجھ گئی کہ مسلہ گھمبیر ہے اسلام علیکم آسم کھڑے ہو گئے والیکم سلام جیدے رہو بیٹا بیٹھو کیا بات ہے تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے وہ مانی جان آزر کیا ہوا آزر کو اممہ بے ترہا گھبرا گئی وہ دو دن سے گھر نہیں آیا ہے زوف شان کے اوپر ہزاروں سمندروں کا پانی پھر گیا وہ جامد اور ساکت بیٹھی رہ گئی گھر نہیں آیا اممہ کو تاجب ہوا لیکن کیوں وہ کہاں گیا ہے یہی تو علم نہیں گھر سے کسی دوست کے ہاں جانے کا کہہ کر نکلا تھا رات کو نہیں لوٹا تو ہم لوگ سمجھے کہ دوست نے روک لیا ہوگا عمومن وہ یوں ہی کرتا ہے لیکن وہ دوسرا دن بھی گزر گیا اور پھر رات بھی میں آج صبح سے اس کا پتہ کر رہا ہوں ہر دوست سے پوچھ لیا وہ کسی کی گھر نہیں گیا تھا ہر اس چگہ جہاں اس کے ملنے کی امید تھی میں ہو آیا ہوں اپنے حفظ و مان میں رکھے میرے بچے کو کہاں رہ گیا زوفی بیٹا ذرا پانی تو لانا وہ کسی بدھ کی طرح ساکت تھی وہ روبورٹ کی طرح اٹھ کر کمرے سے نکل گئی زوفی کچن سے نکل دی مہجبین نے اس کا سفید چہرہ دیکھا اور رک گئی خیریت تو ہے جی وہ ذریب لب بولی آزر کیا ہوا آزر کو خدا نہ کرے کہ اسے کچھ ہو وہ شدید کرب کے عالم میں بولی تھی بس وہ دو دن سے گھر نہیں لوٹا دو دن سے گھر نہیں لوٹا کیوں کسی سے لڑائے ہو گئی ہے کیا اس کی نہیں تو اس نے نفی میں سر ہلا کر لپ کاتے وہ کب لڑتا ہے کسی سے پانی لے کر وہ لوٹی تو امہ کو سوفے پر نیم دراز پایا ان کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا زوفی تم مانی کا خیال رکھو نمک ملا پانی دو آسم نے اسے ہدایات دی میں چلتا ہوں کہاں جا رہی ہو آسم بیٹا اس نے تڑپ کر پوچھا میں وہ تزبزو سے رکھ کر بولے اس کے ہاتھوں سے نکل کر زمین سے ٹکرایا اور ایک چھناکے کے ساتھ ریزہ ریزہ ہو گیا لیکن یہ آواز تو وہ بہت پہلے سن چکی تھی تو پہر ڈھل گئی جلاتی سلگاتی ہزاروں وزوز سے دل میں جگاتی شام اتری تو امہ اٹھ کر بیٹھ گئی زوفی شاہ مہجبین بیٹا میری چادر لے آو وہ چار پائی سے اترتے ہوئے بولنگ زوفی شاہ برامدے کی دیوار سے ٹیک لگائے ایک ٹک سید میں دیکھتی رہ گئی امہ کی آواز پر اس نے خالی خالی نظروں سے ان کی جانب دیکھا اور ایک سرد آہ بھر کر کھڑی ہو گئی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے امہ مہجبین نے فکرمندی سے کہا ٹھیک ہے میری طبیعت میرا بچہ ساتھ خیریت سے گھر لوٹ آئے تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی نجانے کہاں رہ گیا ایسا کبھی کیا تو ایسا کبھی کیا تو نہیں پہلے اس نے ارے زوفی بیٹا چادر لا دے میری کہاں جا رہی ہے امہ اس نے لپ کاتے کہاں جا رہی ہوں انہیں تاجب ہوا ارے تیری فپی کہاں اور کہاں تو بہر سے تو میرے ہاتھ پیروں میں دم رہا نہیں تھا جو اٹھتی بیٹھتی اب درہ دل ٹھہرا ہے تو جا کر خیر خبر تو لاؤں تیری فپی کے جانے کا کیا حال ہوگا خدا کرے بچہ ساتھ خیریت کے لوٹ آیا ہو زوفی شان کا دل ایک بار پھر تیز تیز دھڑکنے لگا آزر کے متعلق یہ باتیں اس کا دم گھونٹ رہی تھی جان کھینچ رہی تھی میں بھی چلوں گی امہ اس نے آنسو پیتے ہوئے رندھی ہوئے آواز میں کہا امہ میں بھی میجبین نے بھی کھا جب سے اس کی منگنی آسم کے ساتھ پیپ آئی تھی وہ فپی امہ کے گھر نہیں جاتی تھی آسم سے بھی پردہ کیا کرتی تھی لیکن فیل وقت معاملے کی نویت سراسر مختلف تھی امہ نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور خاموش ہو رہی گروازے پر تالہ ڈال کر انہوں نے برابر والی خالہ کو اببہ کے لئے میسج دے دیا کہ وہ بھی فپی امہ کے گھر پہنچے گھر تک پہنچتے پہنچتے زوفشاہ کے اندر کتنے ہی موسم تددیل ہوئے تھے کبھی خیال آتا کہ وہ لوٹ آیا ہوگا اور سہر میں بیٹھا چائے کے ساتھ ساتھ فپی امہ کے جھڑکیں اور سخت سست سن رہا ہوگا اور ہنستا جاتا ہوگا اس خیال کے ساتھی اس کے اندر پھول کھل جاتے سکون و اتمنان کی لہریں معجزن ہو جاتی پھر اچانک یہ خیال کا دوسرا رخ ابرتا اور اس کا دل سہم جاتا آنکھیں بھر آتی اگر وہ کہیں بھی نہ ملا ہو تو پھر اس کے اندر ایک شور برپا ہو جاتا طوفان مج جاتے سائیں سائیں کا شور ہر سوچ ہر آواز کو دبا دیتا تمام راستہ وہ اسی کیفیت سے گزرتی رہی امہ اور میجبین دونوں خاموش تھی میجبین کا چہرہ بھی نماسی کر رہا تھا کہ وہ بھی زوفشان کی ہی کیفیت سے دو چار ہے البتہ امہ کا چہرہ بلکل سپاٹ تھا ان کے لب وقفے وقفے سے ہلتے تھے پھپی امہ کے گھر کی بیل بجاتے ہوئے اس کے ہاتھ واضح طور پر کام پر رہے تھے دروازہ پھپا نے کھولا تھا اسلام علیکم وہ اور میجبین ایک ساتھ بولی تھی والیکم سلام جیتی رہو ان کے لب محض ہولے سے ہلے کب کپاتا ہاتھ انہوں نے باری باری دونوں کے سروں پر دھرا ان کے چہرے سے ان سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب تک نہ لوٹا تھا پھپی امہ سب سے پہلے زوفشان سے لپٹ گئی کیوں نہیں لوٹا وہ اب تک اس کی آواز میں لرزش اور نمی تھی دعا کرو بیٹی انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسالہ دلاسہ دیا میرا بیٹا جہاں کہیں وہ خیریت سے ہو آسم چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے تھے ان کے چہرے پر تفکرات کا جالتا نہ ہوا تھا لب بھیجے ہوئے تھے آسم بھائی وہ ان سے مخاطب ہوئی کچھ پتہ نہیں چلا زوفی وہ بے بسی سے بولے ہر جگہ چھان ماری میں نے انہوں نے سختی سے آنکھیں میچ لیں سب چپ چاپ سر جھکائے بیٹھے رہے ایک عجیب سی کیفیت تھی جس سے سب گزر رہے تھے انتظار کا کرب تھا امید کی کرنے بھی تھی بس بسوں کے سائے بھی تھے تھوڑی ہی دیر میں اببہ بھی چلے آئے انہیں سیرے سے کسی بات کا علم نہ تھا گفتگو نئے سیرے سے شروع ہوئی تو وہ مزید کرب سے بچنے کے لیے اوپر چلی آئے اس کا کمرہ ویسا ہی تھا ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا اور سادہ کتابیں میز پر جمع ہوئی تھیں کونے میں بچھے پلنگ کی چادر بے شکن تھی دیوار پر لگی کونٹی پر اس کے استری شدہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے ہر شیئے کو دیکھتے ہوئے بے خیالی میں ہر شیئے کو انگلیوں سے چھوٹے ہوئے نجانے اسے کیا ہوا وہ پھوٹ کھوٹ کا رو دی آزر آزر کہاں چلے گے تم کس آگ میں جھونگ گئے ہو کیوں امتحان لینے پر تلے ہو یہ امتحان تو بے حد جان لیوا ہے لوٹ آو آزر اس کے بستر پر جھوکی وہ مسلسل روتی رہی پھر اچانک سے سر اٹھایا اور تحیر سے سامنے کی دیوار کو گھنے لگی لیکن در حقیقت وہ کہیں اور دیکھ رہی تھی کسی اور جگہ پر تھی اور کچھ آوازیں اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہی تھی سنو روشنی بی بی اگر کچھ غیر متوقع ہو تو یہیں لوٹ آنا تمہارے تمام راستے اب یہیں آئیں گے وہ تصویر میں نے پالی ہے تو اسے وہیں سجنا ہوگا جہاں میں چاہوں گا ورنہ سارے رنگ بکھر جائیں گے ہاں درست کہا تھا اس نے تصویر کے رنگ بکھر رہے تھے نمکین آنسوں کے ساتھ گھل گھل کر بہہ رہے تھے تصویر بے رنگ ہو رہی تھی اجڑ رہی تھی تو کیا سید عالم شاہ نے میکان کی انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے اس نے جیسے خود سے سوال کیا ہاں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہوا ہے اس کے دل نے گواہی دی تب اس پر ادراک ہوا کہ جن لفظوں سے وہ مطمئن ہو کر لوٹی تھی وہ درہی قیقت اس کی زندگی کا سب سے بڑا اتمنان لوٹنے کے لئے آدھا ہوئے تھے وہ تو سمجھی تھی کہ اس کے الفاظ میں رہائی کا پروانہ تھا اب اسے احساس ہوا کہ وہ زبان تو اسے عمر قید کا پیغام سنا رہی تھی سید عالم شاہ تم اس درجے بھی گر سکتے ہو دیپار کو مسلسل گھورتے ہوئے شدید حیرانے کے احساس تلے وہ صرف یہی سوچ رہی تھی ایک بار پھر وہ وہاں کھڑی تھی جہاں اس نے زندگی بھر دوبارہ قدم نہ رکھنے کا احد کیا تھا انسان کے نہائیت عظم و استقامت سے تعمیر کیے گئے احد بھی بسا اوقات کتنے بودھے اور کھوکلے ثابت ہوتے ہیں اس نے سوچا سید عالم شاہ سیڑیوں پر کسی متلکل انان حکمران کی طرح کھڑا تھا سرخ بوجل آنکھوں میں تیرتے دورے اپنی طاقت کے احساس سے دو آتشہ ہو رہے تھے اس کے چہرے پر اپنے جیت کا احساس فتح کا خمار تھا میں نے کہا تھا نا ایک ایک سیڑی اترتے ہوئے وہ بول رہا تھا کہ اب لوٹ کر آوگی تو تم کاش کہ آپ اس وقت اپنے اچھے ہت کنڈوں کے بارے میں بھی بتا دیتے تا کہ میں بھی اپنے پلٹنے کی تصدیق کر سکتی اس کا لہجہ سرد سپار تھا جنگ اور محبت میں ہر ہر با جائز ہوتا ہے وہ مسکرائیا پل بھر کو اصل حقیقت تو صرف فتح کی رہ جاتی ہے اب کہو ہار مانتی ہو وہ چند جیسے وہ جیسے چند گڑوے گھونٹ نکل کر رہ گی آزر کہاں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے جہاں تمہاری خواہش کرنے والے کسی بھی احمق کو ہونا چاہیے اپنے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں زبردست اپنے بارے میں کچھ کہے یا نہ کہے زبردست ہی رہتا ہے میں نے پوچھا تھا آزر کہاں ہے میرے ہی پاس ہے وہ بے نیازی سے بیٹھ گیا کیا قصور ہے اس کا وہ پھٹ پڑی کیا جرم ہوا ہے مجھ سے کیا بگاڑا ہے آپ کا ہم لوگوں نے آخر آپ ہماری خوشیوں کے دشمن کیوں بن گئے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا روتے ہوئے بھی اچھی لگتی ہو بڑی دیر بعد وہ بولا وہ یکدم چپ ہو گئی سرخ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اگر آزر کا بال بھی بیکا ہوا عالم شاہ تو میں قتل کر دوں گی آپ کو بہت محبت کرتی ہو اس سے وہ چٹک کر بولا تھا لہجے میں حسد تھا ہاں بے تہا بے اندازہ وہ چلائی وہ بڑھا کر اٹھ کھڑا ہوا اس کا چہرہ اس شدت سے سرخ ہوا کہ وہ سہم کر رہ گی لبوں کو سختی سے بھینچے وہ اسے تھوڑی دیر گھورتا رہا پھر آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے جکڑ لیا زوفشاں کے لبوں سے چینک نکل گئی کہو روشنی اس نے اسے ایک جھٹکہ دیا کہو کہ تم میری ہو صرف میری تم مجھ سے محبت کرو گی اتنی ہی اس سے زیادہ ہر حال میں چاہو گی مجھے ہر موسم میں پرستش کرو گی میری بولو وہ چینکہ وہ زور زور سے رونے لگی خدا کے لئے رحم کرو پھر آن نہ بنو کیوں کر رہے ہو یہ ظلم دانت پیس کر اس نے زوفشاں کا بازو چھوڑا اور پلٹ کر دور چلا گیا میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے پیر پڑتی ہوں میرے آذر کو چھوڑ دو وہ تو بہت معصوم ہے بے قصور ہے اس کا کوئی جرم نہیں جس کی سزا تم اسے دے رہے ہو یقین کرو بے تہاشا آنکھیں ہیں جو اس کے لئے آنسو بہا رہی ہیں بے شمار دل ہیں جو اس کی اس طرح گمشدگی سے افگار ہیں کیوں اتنے دلوں کی بددعا لے رہے ہو سید عالم شاہ ہاں یقین ہے مجھے وہ مڑ کر بولا تو اس کے لہجے میں تندی و تیزی نہ تھی عجیب حسرت تھی شکستگی تھی یقین ہے مجھے کہ بے شمار آنکھیں ہوں گی جو اس کے لئے عشق بار ہوں گی کہ دل اس کی جدائی سے پریشان ہوں گے روشنی وہ اس کے قریب آ گیا موسیقی موسیقی